انتہائی مختصر وقت کے لئے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما ممبر سینٹا پاکستان محترم جناب محمد طلح محمود صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے مخاطب ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی اللہ رسول کریم مفتی محمود کانفرنس یہ کانفرنس بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتی ہے مفتی محمود ایک بہت عظیم اور ایک بہت بڑے انسان تھے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن مفتی محمود کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ختم نبوت اس کے اندر مفتی محمود صاحب کا بہت بڑا کردار رہا میں سمجھتا ہوں کہ آج مفتی محمود صاحب کی یہ برکات ہیں کہ آج پورے پاکستان میں ان کا نام گونج رہا ہے اگر اس وقت پاکستان کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بے روزگاری ہے پاکستان میں غربت ہے پاکستان مشکلات کا شکار ہے اس کا ایک ہی حل ہے مفتی محمود صاحب کی جو انہوں نے ہمیں ہماری رہنمائی کی اس رہنمائی کے حوالے سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں ہمارا ملک بہت اوپر جا سکتا ہے آج یہ ملک ایک ایسی طاقت کے ہاتھ میں ہے جس نے ملک کو پستیوں میں خسیر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج مفتی محمود کے فرزن مولانا فضل الرحمن صاحب کی رہنمائی میں جمعیت علمائیں پاکستان ایک ایسا کردار ادا کر سکتی ہے جو پاکستان کو بلندیوں کی طرف لے جا سکتی ہے میں انتظامیہ اور منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک عظیم و شان جلسے کا انکات کیا اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک مختصر موقع دیا واقر و دانا انہی الحمدللہ رب العالمين کنdig شاندیات proces مصدرنا ولیکن